اللہ اپنی محبت تک لانے کے لئے تمہیں اس سے آزماتا ہے جس سے تم محبت کرتے ہو وہ تو تم میں ہی رہتا ہے جسے رات بھر تم آسمانوں میں ڈھونڈتے ہو آزمائش طویل اس لئے بھی ہے کیونکہ تم درد میں ہی اللہ سے ملتے ہو اللہ کیسے نہیں دے گا تمہیں وہ جس کے لئے تم سجدوں میں آئیں بھرتے ہو قبولیت آتی ہے جب تم دنیا کے پیدا کیے ہوئے وسوسے رد کر دیتے ہو اللہ جانتا ہے وہ دکھ بھی جن کا ذکر تم خود سے بھی نہیں کرتے ہو ٹوٹا ہوا دل جب التجائے کن کرتا ہے تب عرش سے مدد کے ذریعے بنتے ہیں ڈر جب دعاوں میں بدل جاتا ہے تب یقین کے موچ سے ہوتے ہیں توقل رکھو جو دل بنا سکتا ہے وہ انہیں ملوا بھی سکتا ہے مقدر تو کن کا کھیل ہوتے ہیں اللہ کے ایک حکم پہ بدل جاتے ہیں قبولیت کا وقت تو وہ تمہارے ساتھ وقت اُسارنے کے لئے بڑھاتا ہے اللہ راستے ضرور بدلتا ہے مگر منزل تمہاری پسندیتہ ہی رکھتا ہے اللہ دھور نصیب نہیں لکھتا وہ کہانیاں نمکمل رکھ کر صرف تمہیں آزماتا ہے وہ اس لئے تمہارے منصوبے توڑتا ہے تاکہ تم اس سے جھڑ سکو اللہ تمہیں ناممکن کے ذریعے ہی تواب مانگنا سکھاتا ہے اللہ لوٹا دے گا تمہیں ہر وہ کھوئی ہوئی چیز جسے وقت تحجد تمہاری نگاہ ڈھونڈتی ہے اللہ بدل دیتا ہے حالات کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی دوران سجدہ ترب کر اللہ کو لگائی جانے والی آواز قبولت جتنا اثر رکھتی ہے ٹوٹے ہوئے دل سے نکلنے والی دعا نصیب بدلنے کی طاقت رکھتی ہے اللہ بدل دیتا ہے حالات کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی ترب جب آمین کہتی ہے تب موجزوں کا خالق کن فرما دیتا ہے وہ جان بودھ کر غم نہیں لاتا ہر دیری میں اس کی پوشیدہ مسلیت ہے اللہ کی مدد تب آتی ہے جب انسانی طاقتیں ہار جاتی ہیں اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تم ناممکن کے باوجود بھی دعا مانگنا نہیں چھوڑتے اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تم سجدے طویل کر لیتے ہو اور شکوے مختصر اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تم لوگوں کے انکار کرنے کے بعد بھی اللہ پہ یقین کرتے ہو اللہ کی مدد تب آتی ہے جب معاملات اس کے کون پہ آ رکھتے ہیں تب دنیا کی رائے معنی نہیں رکھتی اللہ کی مدد تب آتی ہے جب کہیں سے بھی مدد کی امید نہیں رہتی تب اللہ خفیہ ذریعے تمہارے لئے بناتا ہے اللہ کی مدد تب آتی ہے جب تمہیں بے بسیت جان و جانب سے گھیڑ لیتی ہے اللہ کا بس ایک ہی حکم کافی ہے اس کے لئے جسے تم کہتے ہو کہ یہ چاہ کبھی حاصل نہیں ہو سکتی یوسف علیہ السلام کو چالی سال بعد یاقوب علیہ السلام تک لائے گیا تو پھر کیوں سوچ رہے ہو کہ تمہاری وہ لمحوں کی گمی ہوئی چیز واپس نہیں مل سکتی یہ دنیا لاکھ رکافتیں ہی کیوں نہ کھڑی کرے اور اللہ کے بنائے گئے وسیلوں سے نہیں لڑ سکتی نصیب کی یہ چالیں تمہاری دعاوں سے کبھی نہیں جیت سکتی جہاں سے موجزے آنے ہیں تمہارے لیے وہاں تک تمہاری چھٹی حص بھی نہیں جا سکتی کتنی بہتریاں ہیں اس دیری میں یہ ابھی تمہاری عقل نہیں سمجھ سکتی سجدے مکمل کرنے والوں کی کہانی کبھی ادھوری نہیں رہ سکتی اللہ سے باتیں کرنے والوں کی بات نصیب سے کبھی بگری نہیں رہ سکتی تحجد کی دعائیں اللہ نے بس کن کہنے کے لیے بنائی ہیں یہ جو اب تک تمہارا صبر ٹوٹا نہیں یہ اللہ ہی تو ہے جو تمہیں تھامے ہوئے ہیں دعاوں میں اگر دل لگنے لگے تو جان لو کہ اللہ مقدر بدلنے کی تھانے ہوئے ہیں اپنے منصوبوں کے ٹوٹ جانے پر تم دیکھو گے کہ اس نے تمہارے لیے کیسے حیران کن منصوبے بنائے ہوئے ہیں وہ جو ملتا نہیں وہ پھر کسی صورت بھولتا بھی نہیں یہ راز ہیں مسئلیتوں کے جو اللہ نے سب سے چھپائے ہوئے ہیں تم بس یقین سے اس کے فیصلوں کا انتظار کرو وہ بنا دے گا وہ سبھی کام جو اب تک بگرے ہوئے ہیں کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ نواقف ہے تم سے کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ تمہاری دعائیں نہیں سنتا کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ تمہاری بکار نہیں سنتا کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ تمہاری محبت قتم سے ملائے گا نہیں کیوں لگتا ہے تمہیں کہ اللہ تمہاری دعائیں پوری نہیں کرے گا اس نے تو تمہارے سبھی آنسوں کے حساب کر رکھے ہیں اللہ نے انکار نہیں کیا تمہاری کسی بھی چاہ سے اس نے تو بس بہتر وقت کے لیے عجر سنبھال رکھی ہے وہ جو ملتا نہیں اور پھر کسی صورت بھولتا بھی نہیں یہ راز ہیں مسئلہتوں کے جو اللہ نے سب سے چھپائے ہوئے ہیں یقین پتہ ہے کیا ہے آپ کو لگتا ہے جب سے آپ نے دین میں قدم رکھا ہے جب سے آپ کو مزید مشکلات کا سامنا کرنا پر رہا ہے لیکن پتہ ہے پھر بھی آپ کے دل میں ایک عجب کا سکون ہے اتمنان ہے پتہ ہے کیوں کیونکہ آپ کو ان مشکلات سے زیادہ اللہ پر یقین ہے آپ کو یقین ہے کہ ان سب مشکلوں سے برا میرا اللہ ہے آپ کو یقین ہے کہ اللہ میری کوششوں کو جانتا ہے آپ کو یقین ہے کہ اس راجتے میں اللہ کی مدد آپ کے ساتھ ہے آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو کبھی گھرنے نہ دے گا آپ کو یقین ہے کہ وہ آپ کو سنبھال لے گا آپ کو اس بات کا یقین ہے یہ راستہ تو سیدھا میرے اللہ تک جاتا ہے تو راستوں کی دشواریوں سے کیا گھبرانا آپ کو یقین ہے کہ جو اس کی طرف ایک قدم بھراتا ہے تو دس قدم دور کر آپ کی طرف آتا ہے آپ کو یقین ہے کہ اس راجتے پر آپ اکیلے نہیں بلکہ دونوں جہانوں کا مالک آپ کے ساتھ ہے یہ ہوتا ہے یقین تو جب کبھی ایمان کا لیول کم ہونے لگے تو یہ ساری باتوں کو دل میں لاکر اپنے یقین کو مزید بڑھا لینا یقین کرو اللہ پر یقین ہی آپ کو کبھی تھکنے نہیں دے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا سجدہ کرتے ہوئے بندہ اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب ہوتا ہے بس سجود میں کسرت کے ساتھ دعا کیا کرو سجدے میں تم اللہ کے سب سے زیادہ قریب ہوتے ہو سجدے میں جب تم کہتے ہونا سبحانہ ربیالعالہ پاک ہے میرا رب جو سب سے بلند ہے تو تمہیں زبان کے ساتھ دل سے بھی اقرار کرنا کہ اللہ سب سے بلند ہے تمہاری مشکلیں تمہاری خواہشیں تو بہت چھوٹی ہیں تمہارا رب ان سب سے برا ہے پھر اپنے رب سے دعا کرنا پھر دیکھنا وہ کیسے تمہاری دعا رد کرتا ہے کیسے تمہاری پغار کو انسونی کرتا ہے کیسے تمہارے لئے غیب سے مدد نہیں بھیجتا جب خالص کچھ اللہ کے لئے چھوڑا جاتا ہے نیت میں کھوٹ نہیں ہوتا تو اللہ کی طرف سے صلح ملنا لازم ہو جاتا ہے وہ جانتا ہے تم کتنی کوششوں کے بعد آج یہاں تک آئے ہو وہ جانتا ہے تم اس تک آنے کے لئے اپنی جان سے پیاری چیز بھی چھوڑ آئے ہو وہ جانتا ہے تم اس کی رضا پانے کے لئے اپنی رضا قربان کر آئے ہو وہ جانتا ہے تمہاری معمولی سے معمولی کوششوں کو بھی یقین کرو کچھ رائے گان نہ جائے گا تمہیں بس صبر سے کام لینا ہے تمہیں تو بہت خاص مقصد کے لئے چنا گیا ہے